ہمشکال مطلعہ حاج روے پروگرام جنرمکلی کے ساتھ آپ کے اپنے چینل جے کی اسٹرالیجی پر اور آج میں چرچہ کروں گا کینسر راشی اور چندر گرہن کے بارے میں اور چندر کو گرہن ہو رہا ہے تو کینسر راشی بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کینسر راشی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اون کرتے ہیں تو یہ کیسا رہے گا اس گرہن کے بارے میں ایک کنلی آپ کو دکھانے کے بعد کہ کینسر لگن جس سمیں ہوگا کینسر راشی ہوگا جس سمیں گرہن کے دوران اس کی پیزشن کیا ہوگی اس کے بعد ہم اس کے ڈیٹیل پر چرچہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں آپ کو کنلی دکھاتا ہوں جی تو یہ رہی کنلی آپ دیکھیں گے کہ آپ کا راشی لارڈ چندر ما جو ہے وہ سکس ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے یہ کہیں نہ کہیں چنتہ کا وشہ جرور ہے اور سکس ہاؤس کا لارڈ جیپیٹر بھی اسی میں بیٹھا ہوا ہے اور کیتو ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں پر یہ چنتہ کی ایک لکیر کھینچتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو اس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس کا پربھاو جو ہے وہ کیسا رہے گا تو جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے آپ کا راشی لارڈ چندر ما جو ہے جس کو گرہن کیونکہ جیسے میں نے کہا ہے کہ جس گرہن کو گرہن لگنا ہے جیسے سوری اور چندر میں سے اس کو اور ساتھ ہی ساتھ راشی لارڈ جو ہوتا ہے وہ بہت امپورٹن جاتا ہے آپ کی راشی کا لارڈ چندر ما ہے اور چندر ما کو ہی گرہن ہونے جا رہا ہے تجھے ستھیاں کیسی رہنگی تو اس ستھی میں جب میں دیکھتا ہوں تو یہ دو چیزیں دکھا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو اپنی ہ ساتھ رہنا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے سامنے بہت بڑے چیلنج جو ہیں وہ ہوں گے نہ چاہتے ہوئی لوگ آپ کو ایک شترو کے روپ میں اپنے سامنے کھڑا پائیں گے نہ چاہتے ہوئی لوگ آپ کے شترو بنتے چلے جائیں گے ہر کام میں تھوڑا ایک سٹیپ آگے بڑیں گے تو چار طرح کی مشکلیں آپ کے سامنے آئیں گی ایسا آپ کو لگے گا جا ایسی ستھی آپ کے اردد بنے گی تو کیا ایسی ستھی میں آپ کو اداس ہو کر نراش ہو کر بیٹھ جانا چا کیا یہ گرہنا آپ کے لیے اس طرح سے اتنا برا پرباب کر دے گا جی نہیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ سکس لار جو ہے جیپیٹر چندرمہ کو اس سمیں پوری سہائیتہ دیے ہوئے اور آپ کے بہت سارے کام جو ہے ہیلتھ کو چھوڑ دوں اگر تو بہت سارے کام آپ کے جو ہے وہ سیدھے ہوتے ہوئے مجھے سکسیس میں ملتی ہی مجھے دکھائی دے رہی ہے تو ہیلتھ کے معاملے میں آپ کو چیسٹ کا بہت دیا رکھنا ہوگا اگر آپ ڈائیویٹک ہیں تو آپ کو بہ ہو زیادہ آپ کا بجن بڑھ رہا ہے تو اس کو آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا اگر ویڈیویڈنگ ایشو ہے تو آپ کو اس کو کنٹرول کرنا ہوگا اور کوشش کریں کہ ایک ساؤنڈ اور ایک اچھی سلیپ آپ کو ملے اپنے مائنڈ کو آپ کہیں نہ کہیں یہاں وہاں ونڈر کرنے سے اس کو روکیں اگر یہ چیزیں آپ نے کی تو یہی ایکلپس جو ہے آپ کا آپ کے لیے لاب لائک ہو جائے گا جانے کے آپ کو ملے گا دھن آپ کو ملے گی نوکری آپ کو ملے گی پرموشن آپ کے رکے ہوئے ک کارے صد ہوں گے جو کارے ابھی تک نہیں ہو پایا اب اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا انسان آپ کے لیے مطر بن کے آپ کے سامنے آ جائے گا جو آپ کی سہائیتہ کرے گا جیسے کہتے ہیں ایشوری طاقت ایشوری شکٹی آپ کو پرابت ہوگی اور آپ کے ساتھ ایشوری شکٹی اس سمعے میں بدعمال رہے گی لیکن جیسے کہتے ہیں نا کہ مجھے بات جات آتی ہے کہ ایک بہت ہی اچھا وائلنس جو ہے امریکہ میں کافی مشہور جس کا ایک شو جو ہے اس کی سب سے جو چیپیس جو ٹکٹ ہوتی ہے پروگرام کی وہ ہنڈرڈ ڈالر کی ہوتی ہے اور وہ ملینز میں لاکھوں میں اپنے ایک شو میں پیسے بنا لیتا ہے تو ایک بار اس نے وہ ایک ریلوی شیر کے باہر کھڑا ہو کر وائلنس بجانے لگا بہت سارے اس نے سانگ پلے کیے لیکن وہاں پر بڑی مشکل سے اسے 35 ڈالرز ملے پورا ایک گھنٹہ بجانے کے بعد اور کسی کے پاس سامنے نہیں تھا اس کو سننے کا اس کو دیکھنے کا کہ یہ کون ہے جو اتنا اچھا بجا رہا ہے اور یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری جیون میں کئی بار ہم اتنے ویست ہو جاتے ہیں اتنی چیزیں بنا لیتے ہیں اور خاص کر کینسر راشی والوں کے لیے کہ ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے اور اس بہت کچھ میں جی ایسا علجتے ہیں کہ جی کچھ پرابت نہیں کر پاتے بلکل جیسا جی میں نے آپ کو کہانی بتائی ہے کہ کس طرح سے ایک کم سے کم سو ڈالر کی ٹکٹ جس کی ہوتی ہے اور اس آدمی کو پورا ایک گھنٹہ وہاں بجانے میں صرف 35 ڈالر میں 35 ڈال مشکل صرف سے ایک منٹ سونا ہوگا آدھا منصب لوگ آتے جاتے چلے گئے اور کسی نے بودھرنے کی یہی آپ کے بچاروں کی بھاگ دور ہے اگر اس کو آپ نے کنٹرول کر لیا تو یقین مانیے گا یہ ایکلپس آپ کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہوگا اچھے سماچار آپ کو پرابت ہوں گے اور ایک اچھی سیکسیسفل سیکسیسفل اچیمنٹ جو ہیں آپ کو ملنے والی ہیں ایسا مجھے دکھائی دیر آئے فیملی سے آپ کو اچھا لا ملے گا فیملی میمبر سے آپ کو سپورٹ ملے جائے گی دوستوں کے مادہم سے آپ کو لا ہوگا لیکن آپ کو دوستوں پر آنکھیں بند کر کے بشواش نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کنٹرولی میں جے دوستوں کا گھر جو ہے وہ ہمیشہ ہی آپ کے لیے ایک کمپیشن رہتا ہے وہ آپ کے برد کبھی بھی ہو سکتے ہیں بائی چانس اس سمیں گرہن آپ کے لیے ایک اچھی سیتی لارہا ہے تو دوستوں سے آپ کو لا ہو سکتا ہے اور کسے کا فائنانشل گین آپ کو اس سمیں قدارہ ہو سکتا ہے تو کل ملا کے آپ کی کنٹرولی میں ہیلتھ کو چھوڑ کر اگر جیسے میں نے کچھ چیزیں کہیں ان کو آپ فوکس کرتے ہیں تو آپ کی کنٹرولی بہت ہی اچھی پیجیشن میں اور اس کا لاب آپ کو ملے گا اس کا پورا لاب لینا ہے تو بس تھوڑا مینٹیشن کریے گا اور صحیح سمیں پہ کام کریے گا ایک سمیں پہ ایک ہی کام کریے گا دو تین چار پانچ کام کرنے کی کوشش نہ کریں اگر ایسا آپ نے کیا تو آپ کو کچھ بھی پرابت نہیں ہوگا اور یہ گرہن ایک برا گرہن جو اچھا ہے آپ اس کو برا گرہن ثابت کر دیں گ اور یہ سب ہوگا آپ کی گلتیوں کی وجہ سے امید کرتا ہوں جو جانکاری میں نے دی اس کو آپ دھیانوں کے میں رکھ کر اپنے کارے کریں گے اور اس کا پورا پورا گرہن کا پورا پورا لاب جو ہے وہ آپ لے پائیں گے اور ساتھی ساتھ ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں گا کیا آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہے جو کہ اسٹرولوجی جیوٹیوپر نہیں تو اب ہی کریں کیونکہ بہت ساری ویڈیوز ایسی ہی جانکاری کے ساتھ آپ کے سامنے لے کر آوں گا اور ساتھی ساتھ میں پروگرام لائیو پروگرام بھی اس چینل کے مادہم سے آپ کی سیوا میں لے کر آتا ہوں ایوری ویرنس دے اینڈ سنڈے فائی پی ایم یوکی ٹائم کے دران اور ساتھی ساتھ فرائیڈے کے دن دوپہر بارہ بجے بھی میرا پروگرام رہتا ہے لائیو پروگرام جس میں آپ میرے ساتھ باتشیت کر سکتے ہیں لائیو کال کر کے میرے ساتھ باتشیت کر سکتے ہیں تو یہ اپرچونٹی اب آپ کو گھر بیٹھے مل رہی ہے تو کیوں نہ اس کو سبسکرائب کیا جائے اور ساتھی س آپ بیل بٹن دمائیں تاکہ جو بھی ویڈیو میں ڈالوں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے اور آپ سب سے پہلے اس کو دیکھیں سنیں اور اپنے لیے اچھی پلاننگ کر پائیں یہ ساری جانکاری اور نئی جانکاری کے ساتھ آپ سے فرم ملوں گا تب تک کے لیے نمشکال